بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسٹوڈنٹس امید خیر و فیش سے ہوں گے آپ لوگ اچھا جی بٹا جی آج پچھل لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا دائیجیشن انسٹرامک تو سٹرامک کو ہم نے لیبل کر دی ہے اس کے اندر جو کچھ پڑھنا تھا ہم نے پڑھ لی ہے اس کے بعد آگے جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے سمال انٹسٹائن اور سمال انٹسٹائن کے ساتھ جو ہے کچھ اسیسری گلینٹس بھی ہوتے ہیں جن کو ہم لیور اور پینکریاز کہتے ہیں ان دونوں کے بغیر جو ہے اکیل انٹسٹائن کچھ نہیں کر سکتی پچھل لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سمال انٹسٹائن کے اندر جو ہے ڈائیجیشن اور ابزورپشن دونوں کام ہوں گے اور آج کی لیکچر میں ہم بہت دیٹل سے دونوں کام سیکھیں گے امپورٹنٹ لیکچر ہے اور اس کو بہت ہی اچھے سے احتیاط سے سمجھ رہے اور آسان بھی بہت ہے اچھے جی ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہو کھانا کھانے کے بعد آپ کے اسوفیگس میں آتا ہے اسوفیگس میں اندھی فارم آف بولس تو جیسے ہی یہ جو بولس ہے اسٹرمک میں آجاتا ہے اسٹرمک میں اس کے ساتھ ہائیڈرو کلورکیسڈ انزائم وغیرہ مکس ہوتے ہیں تو اب یہ بولس نہیں رہتا بلکہ اب اس نوالے کا ایک اور سپیسیفک نام ہے اس کا نام دیتے ہیں قائم انزائم کے ساتھ یہ مکسر سے بن جاتا ہے گلہ سا نوالہ ہوتا ہے جس کو ہم قائم کہتے ہیں تو آگے انٹسٹائن کی طرف اس قائم کی جو ہے روان کی ہوگی یہاں سے یہ قائم جو ہے انٹسٹائن میں جائے گا اچھا ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اسٹرمک کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ڈائیجیشن نہیں ہوتی اب لائک یعنی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ کچھ پروٹین جو ہے وہ سٹرمک کے اندر بھی ڈائیجیسٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سموٹ جو کمپلیٹ ڈائیجیشن کا پروسس ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹرمک کے اندر ڈائیجیشن پارشلی ہوتی ہے اور جب انٹسٹائن انٹسٹائن سے جو ہے وہ قائم موو کرتا کرتا انٹسٹائن چھوڑ کے لارج انٹسٹائن میں جائے گا تو تھب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ڈائیجیشن ہو چکی ہے اور اس میں سے جو کچھ چیزیں ابسٹرکٹ کرنی تھی وہ ہم نے نکال لی ہیں اچھا جی یہاں سے قائم سب سے پہلے جس ریجن میں جائے گا اس ریجن کا نام ہے ڈیوڈینم یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سٹرمک سے نیچے اترتے ہی بلیک کلر کا پورشن ہے اس کا نام ہے ڈیوڈینم ٹھیک ہو گیا تو ڈیوڈینم کے بعد سمال انٹسٹائن جو ہے اس کا دوسرا لمبا جو ایک پورشن سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کا نام ہے ڈیوڈینم یہ دوسرا پورشن ہے سمال انٹسٹائن کا اور سمال انٹسٹائن کا اگر لاسٹ اور تھرڈ پورشن دیکھیں تو وہ جو جا کے لارج انٹسٹائن میں اترتا ہے اس پورشن کا نام ہے ایلیم اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس ساری انٹسٹائن کی اسٹمک سے اترنے کے بعد اور لارج انٹسٹائن میں داخل ہوتے وقت یہ ساری جو لیندھ ہے یہ 6.7 میٹر لیندھ ہوتی ہے اس کی ساری انٹسٹائن کی جو لیندھ ہے یہ ساری 6.7 میٹر ہوتی ہے تو یہ میں نے بہت ہی سمپل بہت ہی آسان جو ہے وے میں آپ کو بنا کر دکھائیے اتنی لمبی یہ 6.7 میٹر بنائیں گے تو وہ کنفیوز کرے گی ہمیں تو یہ ساری ایسی ڈائیگرام ہے آپ کی آسانی کے لیے کیونکہ جب بھی ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں یعنی ہم آسان وے میں تاکہ کسی کو ڈیلیور کرنا آگے اس کو سمجھانا تھوڑا آسان ہو جائے اچھا اس کے بعد یہ 6.7 میٹر یہ ٹوٹل اس کی لیندھ ہے اگر ڈیوڈی نم کی میں بات کروں تو ڈیوڈی نم جو ہے یہ صرف 25 سینٹی میٹر ہے 25 سینٹی میٹر اس کی لیندھ ہے صرف یہ بلیک سینٹی میٹر چھوٹا یونٹ ہے میٹر جو ہے وہ بڑا یونٹ ہے اس کے بعد اگر ڈیوڈی نم کی بات کی جائے تو ڈیوڈی نم جو ہے یہ لمبا بڑا پورشن ہے جو کہ 2.5 میٹر 2.5 میٹر اس کی لیندھ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اگر آخری پورشن کی بات کی جائے تو یہ 3.5 میٹر سوری یہ سب سے لمبا پورشن ہے تو یہ جوڈی نم اور ایلیم دونوں جو ہیں یہ لمبے پورشن ہے ان کی لیندھ زیادہ ہے یہ جو ڈیوڈی نم ہے یہ سب سے چھوٹا پورشن ہے اگر سب سے زیادہ دیکھا جائے تو ایلیم اس سے چھوٹا جوڈی نم اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیوڈی نم ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس سمال انٹرسٹائن اور اس کے پورشن تو یہاں بھی میں نے پارٹس لکھے ہوئے ہیں ڈیوڈی نم جو ڈیوڈی نم اور ایلیم اوورال جو ہے 6.7 میٹر لیندھ اس کی اور ڈیوڈی نم 25 سنٹر میٹر ڈیوڈی نم 2.5 میٹر اور ایلیم 3.5 میٹر جو ہے اچھا جی اس کے بعد اگر ہم بات نیت کریں تو اس کے ایک سائٹ پہ سٹمک کے لیور ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اور لیور جو ہے اس کے نیچے گال بلیڈر پڑا ہوا ہے گال بلیڈر سے بھی ایک سپیسفک سیکریشن آتی ہے جو کہ یہاں ڈیوڈی نم میں آکے کھلتی ہے اسی طرح یہاں پینکریاز ہے اچھا پینکریاز کے یہاں دو پورشن دکھائے گئے ہیں یہ ایک پینکریاتک جو سیکریٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ انڈوکرائن کے طور پر کام کرتا ہے کچھ ہارمونز وغیرہ بنائے گا اور یہ انزائم بنائے گا انزائم ڈکٹ کے تھو یہ بھی کہاں پھینکے گا ڈیوڈی نم کے اندر اچھا ایک چیز یہاں خیال رکھنی ہے بچے ڈائیگرام میں یہ غلطی کرتے ہیں گال بلیڈر اور یہ جو پینکریاتک ڈکٹ ہے دونوں سیم وے میں ایک کامر پائپ کے تھو یہاں سے یہ کھلتی ہیں ڈیوڈی نم کے اندر یہ خیال رکھنا ہے آپ نے تو اگر اکورڈنگ ٹو سمارٹ سپس دکھا جائے تو اس میں جو آپ کا جو لیور ہے وہ ایکسکلوڈ ہو چکا ہے وہ نہیں کرنا ہم نے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں تھوڑا بوت میں آپ کو لیکچر میں بتاؤں گا اچھا جی اس کے بعد یہ تو ہو گیا سمارٹ سٹائن کا سٹرکچر جو ہے آپ نے دیکھ لیا اب یہاں سے سب سے زبردست قسم کی جو چیز ہے جس کو ہم نے بہت ہی ڈیپتھ میں جا کے بہت ہی ڈیٹیل میں پڑنا ہے اگر یہاں آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر کی طرف چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہیر لائک پرجیکشنز ایکسٹینشن نظر آ رہی ہیں جن کو ہم ویل لائی کا نام دیتے ہیں جیسے کبھی آپ نے ٹاول دیکھا تو ٹاول کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایکسٹینشنز ہوتی ہیں تو یہ جس لائی کسی طرح ہیں تو یہ جو ہیں بہت ہی زبردست قسم کا رول در پرفارم کرتی ہیں ابزورپشن کے اندر ان کا چتنا رول ہے وہ ابزورپشن کے اندر ہے یہ بھی ہم تفصیل سیکھیں گے کس طرح ہیں تو اگر میں یہاں سے یہی سے بات کو مزید آگے پڑھاتے ہیں اگر یہاں سے ایک ویل لائی جو ہے یوں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ویل لائی کا سٹرکچر یہ ہے نا ایک ویل لائی تو یہاں سے ایک ویل لائی کو ہم نے اٹھایا یہ رہی ویل لائی آپ کے سامنے اچھا جی یہ ویل لائی سب بلیک کلر میں اندر دیکھیں اندر ویل لائی ہے اور اس کے باہر جو ہے کچھ آپ کو سپیسیفک سیلز نظر آ رہے ہیں تو وہ جو سیلز ہیں ان سیلز کا نام ہے مائکرو ویل لائی کیونکہ وہ ویل لائی سے بھی چھوٹے ہیں ویل لائی تو پھر ایک بڑا سیل ہو گئے نا دیکھیں ایک بہت بڑا اور اس ویل لائی کے اوپر بھی پھر چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں جن کے ہم نے کیا نام دیا ہے مائکرو ویل لائی اچھا جی مائکرو ویل لائی ہے تو باہر سارے جو ہیں سیلز ہیں اس کے رون اچھا اندر درائز کے آئے ہیں تو یہاں آپ کو دو کلر نظر آ رہے ہیں ریڈ اینڈ بلو ریڈ is بلڈ ویسل جو یہاں آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آ رہی ہے اور بلو جو ہے یہاں سے دی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے پھر وہ لے کے آ رہی ہے آرچی وین کا نیٹورک ہے یہاں اچھا یہ سینٹر میں بڑی زبردست قسم کی چیز جس کا نام ہے لیکچل لیکچل جو ہے یہ ہمارے لمفیٹک سسٹم کا حصہ ہے اس کا یہاں کیا رول ہے اس کا بھی بڑا یہاں امپورٹنٹ رول ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ڈیاگرام میں چلو ٹھیک ہے جتنے نیوٹرنٹس کو ابزورب کیا وہ تو بلڈ پیلریز ہیں بلڈ ویسل جو ہیں ان کو لے جاتی ہیں لیکن لیکچل کا یہاں کیا رول ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے بھی یہ بلڈ سرکولیشن یہ سیدھی بلڈ ویسل آ کے بلڈ سرکولیشن کے اندر یہاں سے کوئی بھی چیز ابزورب کی تو وہ بلڈ سرکولیشن کا حصہ بن جائیں گی اور آلٹیمیٹلی ہمارا ٹارگٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کھانا کھایا ہے جو بھی چیز کھائی پیئے اس کو ہم نے بلڈ کے اندر پھینکنا ہے اور جب وہ بلڈ ایک میڈیم کے اندر چلی جاتی ہے تو آلٹیمیٹلی ہماری باڈی کا حصہ بن جاتی ہے مقصد تو یہ نا ہم کاربو ہیٹیٹس کھاتے ہیں پروٹین کھاتے ہیں ہم لپٹس کھاتے ہیں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہم نے اس کو اپنے بلڈ میں پہنچانا ہوتا ہے ہمارا بلڈ جو ہے وہ میڈیم ہے تو جتنے بھی نیوٹرنس ہیں خواہ ہمیں وہ گلوکوس مل رہا ہے ہمیں وہ فیٹی ایسڈ مل رہا ہے گلیسرول مل رہا ہے آمائن ایسڈ مل رہا ہے اس سب کچھ ہمارے بلڈ کے اندر جائے گا اور بلڈ جو ہے ان سب ہی نیوٹرنس کو باڈی میں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا جس کو آپ اسیملیشن کہتے ہو تو بظاہر ہم کھانا بہت آسانی سے کھا لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کھانے کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہاں جاتا ہے کین پروسس سے گزرتا ہے اور کس طرح ہمیں انرجی ملتی ہے تو یہ میرے اللہ تعالی نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا سسٹم رکھا ہوا ہے ہماری بلڈی میں اچھا جی اس کے بعد یہ تو ویل لائی کا سٹرکچر ہو گیا اچھا اب دیکھیں یہ ایک جو مایکرو ویل لائی ہے لیکچر کو میں اور انٹرسٹنگ بناتا ہوں آپ کے لئے اس ایک مایکرو ویل لائی کو بھی میں آپ کو مزید دکھاؤں گا اس کا سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے یہ اس طرح کا سٹرکچر ہے یعنی یہ ایک مایکرو ویل لائی جو ہے اب فردر یہ بھی اندر کو اس طرح جو پروجیکشنز بنائی ہوئے اس نے ایک سرے سے جو باہر یعنی انٹرسٹائن کے اندر کی طرف فیس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو برش بورڈر بھی کہتے ہیں یعنی اس سٹرکچر کو آپ کی بک میں بھی لکھا ہوئے برش بورڈر اس طرح کی ارینجمنٹ کی وجہ سے اس کو برش بورڈر کا نام دیا جاتا ہے اس سے مزید آگے بھی چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اب میں آپ کو یہاں فنکشنز بتا دوں سمال انٹرسٹائن کا اور اس کے ساتھ جو اسیسری گلینٹس ہیں اچھا جی یہاں بہت ہی میں نے آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ یہاں دو کام ہونے ہیں ایک ڈائیجیشن اور دوسرا ابزورپشن جو ڈائیجیشن ہے وہ انٹرسٹائن اکیلے خود کچھ نہیں کر سکتی وہاں اسیسری گلینٹس کا بھی رول ہے ہاں البتہ ابزورپشن جو ہے وہ ڈائیجیشن خود کر سکتی ہے اب جو ہے کچھ انزائم انٹرسٹائن کے اندر سے ہی بنیں گے اور کچھ انزائم جو ہیں وہ پینکریاس بنا کے دے گا اور سموٹ لیور کا بھی امپورٹنٹ رول ہے وہ اب اس لیورس کا حصہ نہیں ہے اس کو ہم نہیں چھیڑنا چاہیں گے اس پر ٹائم نہیں سرک کریں گے پھر کبھی بات کریں گے اس کے اوپر اچھا جی اس سب سے پہلا اگر ہم ڈائیجیشن کی بات کریں تو ڈائیجیشن دو طریقوں سے یہاں انزائم اور ہارمونز کے تھو ٹھیک ہے تو انزائم کی بات کر لیتے ہیں ہم پہلے یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہیں انزائم دو طرح کی ہوں گے یہاں انٹرسٹائن میں ایک پینکریاتک اور دوسرا انٹرسٹائن کی انزائم تو میں پہلے یہاں پینکریاتک انزائم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پینکریاس میں سے کون کون سی انزائم بنیں گے اچھا جی سب سے پہلے یہ ایک ایسا انزائم ہے یہ کلاسیفکیشن کا رول ہے کہ اے ایسی جہاں بھی آجائے آپ نے آنکھیں بند کر کے سمجھ جانا ہے کہ یہ انزائم ایک ایک سپس بھی پینکریاتک انزائم ہے سب سے پہلے انزائم ہے جو کہ کیا کرے گا کاربو ہائٹریٹس کاربو ہائٹریٹس کو دائجسٹ کرے گا کہہ رہا ہے کہ آپ دی بک میں لکھا ہے آل سو کارڈ امائل آپسن امائل آپسن بھی اس کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا نام ہے اب اس کا کام کیا ہے اس نے کنورٹ کرنا ہے سٹارچ کو مالٹوز کے اندر کیا کرے گا یہ سٹارچ کو مالٹوز کے اندر کنورٹ کرے گا اچھا جی مالٹوز جو ہے سٹارچ جو ہے یہ بڑے مولیکیول ہیں یہ تو سب سے چھوٹا مونومور کاربو ہائٹریٹس جو ہے اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ گلوکوز ہے تو گلوکوز جو ہے سب سے چھوٹا یونٹ ہے چپٹر نمبر 2 چپٹر نمبر 2 بائیلوجیکل مولیکیول اگر آپ کو لے جاؤں وہاں ہم نے کاربو ہائٹریٹس پڑے تھے وہاں ہم نے لپرس پڑے تھے وہاں ہم نے فیٹی ایسد سب کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے کاربو ہائٹریٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ فردس سب سے چھوٹے تھے چھوٹا یونٹس جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گلوکوز ہے اس سے یعنی چھوٹے مونومور میں یہ نہیں ٹوٹ سکتا تو اسی طرح اگر ہم فیٹ کی بات کریں تو یہ بھی سنی فیٹی ایسد اور گلیسرول اس کے چھوٹے چھوٹے یونٹس پروٹین کی بات کریں تو جو ہمارے پاس امائنو ایسد ہیں ان سے ملکے بڑی ہوتی ہے آپ پینکریاز کیا کرے گا یعنی ان بڑے بڑے مولیکیولز کو ایسے چھوٹے مولیکیولز میں توڑ دے گا بعد میں ان چھوٹے مولیکیولز کو انٹسٹائن کے جو انزائم ہیں وہ مزید چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں توڑ کے ابزورب کر سکتے ہیں میں بات یہاں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں گوھر سے سنیے گا میری بات کو پینکریازک انزائم کیا کریں گے جو بڑے مولیکیولز ہوں گے جیسے کارموائٹریٹس ہیں پروٹینز ہیں لپڈز ہیں ان کو انٹرمیڈیٹ کے اندر توڑ دیں گے اگر آسان ورڈنگ میں بتاؤں تو اور بعد میں انٹسٹائن کی انزائم کیا کریں گے ان انٹرمیڈیٹ کو سب سے چھوٹے سے چھوٹے گے جو ہیں مولیکیولز ان میں توڑ کے جو ہے وہ نیوٹرنز باڈی کو دے دیں گے اب جیسے یہاں دیکھیں سب سے پہلے سٹار کارموائٹریٹس کوٹا سٹار سٹارج مالٹوز اس طرح لائپیز ہے دوسرا انزائم لائپیز کیا کرے گا ڈائجسٹ فیٹ اس نے فیٹ کو ڈائجسٹ کرنا ہے انٹو فیٹی سیڈن گلیس رول ٹھیک ہے تو یہ تو سیدھی سیدھی سی بات ہے یہ لائپیز کا کیس جو ہے اگر ہم ٹرپسن کی بات کریں تو یہ کیا کرے گا ڈائجسٹ پروٹین انٹو پولی پپٹائیڈ اینڈ پپٹونز اب دیکھو کہ ڈریکٹ جو ہے پروٹین امائنویسٹس میں نہیں چھوٹتی امائنویسٹس سب سے چھوٹا یونٹ ہے تو یعنی یہ ٹرپسن کیا کرے گا پروٹین کو توڑے گا پولی پپٹائیڈ لمبی لمبی چین آ جائیں گی بعد میں جو انٹسٹائن کی انزائن ہوں گے وہ ان پولی پپٹائیڈ اور پپٹونز کو توڑ کے یہاں سے ڈائی پپٹائیڈ بنے گے ڈائی پپٹائیڈ پھر ٹوٹ کے جو ہیں وہ امائنویسٹس بنیں گے اس کی اگزیمپل بلکل اسی طرح ہے کہ جیسے یہ ایک بہت بڑا پروٹین کا مولیکیول ہے اس کو انزائن دیے جائیں تو یہ چھوٹے یعنی پھر بھی چھوٹے مولیکیول میں ٹوٹ جائیں اور پھر اس کو انزائن دیے جائیں تو یہ ڈائی پپٹائیڈ میں ٹوٹ جائیں پھر اس کو انزائن دیے جائیں تو یہ امائنویسٹس میں الہدہ الہدہ ہو جائے اچھا جی یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے سٹمک میں پڑا تھا ایک انزائن جس کا نام تھا پیپسن پیپسن ایکٹیو انزائن تھا اور اس کی دوسری جو ان ایکٹیو فارم تھی اس کو ہم نے پیپسینوجن کہا تھا تو یہاں بھی جو ٹرپسن ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہے لیکن یہ ریلیز ہوتا ہے ان ایکٹیو فارم میں جس کا نام ہے ٹرپسینوجن تو ٹرپسینوجن کے ساتھ پھر ایک سپیسیفیک انزائن ملتا ہے انٹیروکائنیز وہ انٹیروکائنیز پھر اس سے ٹرپسینوجن کو کنورٹ کرتا ہے ٹرپسن کے اندر اور پھر یہ ٹرپسن جو ہے پروٹین کو توڑتا ہے پولیپپٹائیڈ اور پپٹونز کے اندر اگر یہاں دیکھیں یہ ٹرپسینوجن جو ہے یہ ان ایکٹیو ہے اس کے ساتھ کون سنزائن ملا انٹیروکائنیز اور انٹیروکائنیز ٹرپسن میں کنورٹ ہوا پھر جو کہ ایکٹیو ہے یہ پھر پروٹین کو ڈائجسٹ کرے گا اور یہاں مکمل بہت زبردست طریقے سے پروٹین کی جو ہے وہ ڈائجیشن ہو جائے گی اچھا یہ تو پینکریائٹک انزائم ہوگے اچھا یہاں کاربوائٹس دیکھیں پوری طرح نہیں ٹوٹے پروٹین پوری طرح نہیں ٹوٹی پولیپپٹائیڈ لمبی لمبی چین ہے یعنی اس سے مزید چھوٹے سے چھوٹے مولیکیولز ابھی بند سکتے ہیں ٹوٹ سکتے ہیں اگر پھر ان کی اوپر انزائم ایکٹ کریں تو ان کی اوپر پھر انزائم کہا ایکٹ کریں گے انٹسٹائن بھی انزائم سیکریٹ کرے گی جو کہ یہاں آگے میں لکھے ہوئے ہیں let me show اچھا یہاں اگر آپ دیکھیں انٹسٹائن انزائم تو انٹسٹائن کا سب سے پہلا انزائم جو آئے ٹیبل بنا ہوا آپ کی بک میں امائنو پپٹائیڈیز امائنو پپٹائیڈیز کیا کرے گا پولیپپٹائیڈ کو کنورٹ کر دے گا ڈائی پپٹائیڈ کے اندر پولیپپٹائیڈ لمبی لمبی چین ہے نا تو لمبی لمبی چین کو دو دو یعنی ڈائی پپٹائیڈ کے اندر کنورٹ کر دے گا دو دو مولیکل آ جائیں گے امائنو ایسٹس کے پھر ان کے اوپر ایک انزائم ایکٹ کرے گا جس کا نام ہے اریپسن اریپسن جو ہے فردر مزید ڈائی پپٹائیڈ کو توڑ دے گا امائنو ایسٹس کے اندر امائنو ایسٹس سے چھوٹا یونٹ کوئی نہیں ہے یہ فائنل پروڈکٹ ہے اور ہماری بلیڈ ویسل جو ہے ان امائنو ایسٹس کو اٹھا کے پھینکتی ہیں پھر بلیڈ کے اندر اور ان کی اسیمیلیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جی پروٹین کا قصہ ختم پروٹین میں مل کے بنی تھی پولی پپٹائیڈ چین سے پولی پپٹائیڈ جو ہے ڈائی پپٹائیڈ ڈائیٹ امائنو ایسٹس کے قصہ ختم اور مزید یہ نہیں ٹوٹ سکتا اچھا اس کے بعد لائپس ہے لائپسیدی سی بات ہے کہ یہ کیا کرے گا آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ یہ فیٹ کو فیٹی ایسٹ اور گلیس رول میں توڑ دے گا یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے چپن بکٹو میں فیٹ کیا گئی ہے اپنے ٹائپ فیٹی ایسٹ گلیس رول اس کے بعد ہے مالٹس مالٹس کیا کرے گا مالٹس کرے گا مالٹس کو گلوکوز میں کنوائٹ کر دے گا کس میں گلوکوز میں کیونکہ پیچھے آپ نے پینکریارٹک جو انزائم تھے اس میں دیکھا تھا کہ وہ کاربوائیٹریٹس کو مالٹس کے اندر توڑے تھے اب مالٹس کو مزید چھوٹے یونٹ میں لکھی آنا ہے گلوکوز کے اندر جو کہ مالٹس لے آتا ہے ایک اور دوسرا بھی ہے انزائم جس کا نام ہے لیکٹیز لیکٹیز کیا کرے گا لیکٹوز کو گلوکوز اور گلیکٹروز کے اندر توڑ دے گا یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ آ جائیں گے آپ کے پاس اور ان کو اٹھانا اور ان کو اسیمیلیٹ کرنا بہت ہی آسان ہے اچھو جی اب آپ کے پاس یہاں دونوں کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں ڈائیجیشن سوری ڈائیجیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ڈائیجیشن آپ کے پاس ہو چکی ہے چاہے آپ نے کاربوائیٹس کھائی تھی آپ نے پروٹین کھائی تھی آپ نے لپٹس کھائی تھی اب دیکھیں آپ کے پاس امائنویسٹس آگئے ہیں گلوکوز آگیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں آپ نے پڑا تھا کہ پروٹین یہ فیٹی ایسڈ اور گلیسرول یعنی ہر ایک چیز چھوٹے سے چھوٹے مولیکیول میں ٹوٹ کے آپ کے پاس آگئی ہے اب یہ مزید اس سے چھوٹے مولیکیول میں نہیں ٹوٹ سکتی اب ہماری باڈی کیا کرے گی ان کو اٹھا کے ہمارے بلڈ جو ہمارے بلڈ میں پہنگی گی ہمارا بلڈ جو ہے فضل مزید ان کو باڈی میں نے کھانا کھایا تھا یہ فائنل پروڈکٹ آگئی ہیں اب اگلا قصہ شروع ہوتا ہے ابزورپشن والا کہ ان کو ابزورپ کس طرح کیا جائے گا تو یہ بڑی یہاں زبردست اور انٹریسٹنگ چیز اس کو غور سے دیکھئے گا مایکرو ویلائی ہے نا یہاں سے قصہ آگے چلاتے ہیں تو اچھا جی یہ آپ کے پاس ایک مایکرو ویلائی جو ہے اگر آپ وہاں دیکھیں یعنی یہ جو مایکرو ویلائی تھا یعنی ویلائی مایکرو ویلائی اب یہاں بڑے ہی زبردست قسم کے ایک سیلز ہیں جو اس کے باہر لگے ہوتے ہیں جن کا ہم کہتے ہیں انٹیرو سائٹ انٹیرو سائٹ آپ کی بک میں یہ منشن رہی ہیں لیکن یہ میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں انٹیرو سائٹ یہ انٹیرو سائٹ کیا کرتے ہیں یہ جو آس پاس سارے امانو ایسٹ آگئے ہیں فیٹی ایسٹ آگئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس گلوکوز آگئے ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس فارم آف نیوٹرینٹس اب ان ساری چیزوں کو یہاں سے کیا کیا جائے گا یہاں سے یہ انٹیرو سائٹ سیلز جو ہیں یہاں سے ان کو اٹھا کے اندر بلیڈ ویسلز ہیں بلیڈ ویسلز میں پھینکیں گی اچھا ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہاں پیسیف ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی یہاں ایٹی پی خرچ کرنی پڑے گی اب یہ جو سیلز ہیں یہاں ایٹی پی کو آکے کام کرنا پڑے گا اور یہ ایٹی پی کیا کرے گی یہاں سے امائنو ایسٹس کو یہاں سے فیٹی ایسٹس کو اٹھا کے پھینکیں گی یہاں بلیڈ ویسلز کے اندر اور ہمارا پرپس یہی تھا کہ ہم نے چیزوں کو یہاں بلیڈ کے اندر پھینکنا ہے اور جب یہ بلیڈ کے اندر آ جائیں گی تو پوری باڈی میں ان کو ڈسٹیبیوٹ کر دیا جائے گا تو اب میں فائنلی بات کرتا ہوں یہاں پہ اس لیکچیل گی کہ یہاں لیکچیل کا کیا کام ہے جو لمفیٹک سسٹم کا پورشن یہاں پہ آوارا پھر رہا ہے اس کا کیا کام ہے در اچھا جی یہاں پڑے ہوتے ہیں کچھ آپ کے پاس فیٹی ایسٹس اچھا جی یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو فیٹی ایسٹڈ ہیں یعنی فیٹ کے مولیکیول ہیں یہاں سے آپ نے سپیشلی نوٹ کر لینا ہے بہت اچھے سے کہ جو فیٹ کے مولیکیول ہیں یہ ڈریکٹ جو ہیں یہ بلیڈ ویسلز کے اندر نہیں جا سکتے یہ بڑے بڑے جو ہیں مولیکیول ہیں ہائیڈرو کاربنز کے تو یہ ڈریکٹ ہماری ان بلیڈ ویسلز کے اندر نہیں جا سکتے جس طرح جو ہے امانیویسٹ گلوکوس جا رہے ہیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے ان فیٹی ایسٹڈ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پروٹین کے مولیکیول کس چیز کے پروٹین کے مولیکیول تو اب ہم کولیکٹیولی ان کو ایک نام دیتے ہیں یہاں موسیلی بچے جو ہیں یہ اسپیشلی جو انہوں نے ہم کیاٹ میں آگے پیر انہوں ہی بات یاد رکھیں کہ اب یہ جو فیٹی ایسٹڈ اور پروٹین کا مولیکیول مل گیا ہے اس کو کولیکٹیولی ایک نام دیا جاتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے سائیکلو میکرون کیونکہ امانیویسٹ جو ہیں وہ چھوٹے مولیکیولز ہیں وہ خود ہی بلیڈ ویسلز میں چلے جاتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا چربی کا مولیکیولز ہوتا ہے سائیکلو میکرون تو پھر یہ مولیکیولز بلیڈ ویسلز میں نہیں جا سکتا اس مولیکیولز کو جو ہے یہ ڈریکٹ یہ جاتا ہے جا کے یہ لیکچیل کے اندر تو اچھا لیکچیل جو ہے یہ ہماری لمفیٹک سسٹم کا حصہ ہے اور لمفیٹک سسٹم جو ہے یہ بھی تو ہمیں پتا ہے آگے جا کے لمفیٹک سسٹم سرکولیٹری سسٹم میں اوپن ہوتا ہے اور یہ جو سرکولیٹری سسٹم ہے ہمیں پتا ہے کہ بلیڈ میں ہم نے چیزوں کو پہنچانا تھا اور یہ جو فیٹی ایسڈ اور پروٹین کا مولیکیول جو بنا تھا وہ بھی بلیڈ میں پہنچ گیا اور یہ ڈسٹیبیوٹ ہو گیا باڈی میں اور یہ ہی کام ہم نے کروانا تھا جو ہم نے کروا لیا یعنی یہ ابزورپشن ہو گئی ابزورپشن ہو گئی یعنی یہاں پہ کوئی چیز نے چھوڑی ہم نے امائنویسڈ بھی ابزورپ ہو گیا فیٹی ایسڈ بھی ابزورپ ہو گئی پروٹین بھی ابزورپ ہو گئی ساری چیزیں ابزورپ ہو گئی تو ہم جو کام کرنے نکلے تھے یہاں دائیجیشن اور ابزورپشن ہم نے وہ دونوں کروائے ہیں اور فائنلی یہی کچھ تھا اس میں بہت اچھے اس کو آپ نے پریپیر کر لینا ہے اور امپورٹنٹ یہ آجات ہے ایک سے پیپر میں اپنے اچھے بنانی ہے اچھے پیکٹس کرنی ہے اور انزائم جو ہے اس میں یہ بہت زبردست قسم کی چیز یہاں کیا کام ہے یہ پینکریارٹک انزائم ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فائنلی جو ہے لارڈ انٹسٹائن رہیں گے یہ تھوڑا سا وہ میں کوشش کرتا ہوں وہ بھی آنے والے لیکچس میں آپ کو من ڈیٹی بتاؤ ہوں کہ لارڈ انٹسٹائن کی زمیں کون کون سے کام ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھینک یو اللہ حافظ